السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام احباب اچھے ہوں گے ایک دوست ہے جنہوں نے سوال کیا ہے کہ حضرت شعبان کا چاند نظر کب آئے گا شعبان کا چاند کب ہوگا دو ہزار بائیس میں تو آئیے ناظرین بتلا دیتا ہوں کہ شعبان کا چاند کب ہوگا ساتھی ساتھ یہ بھی آپ جان لیجئے اس ویڈیو میں کہ شعبان کا چاند دیکھ کر کونسی دعا پڑھی جاتی ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی بتلا دوں گا کہ آپ کو کہ شعبان یعنی چودہ شعبان شب برات کب ہے تو دل سے اس ویڈیو پہ بنے رہیے لائک اور دوسروں کو وقت سے پہلے شیئر بھی آپ حجرات فرما دیجئے تو آئیے ناظرین بتلا دیتا ہوں کہ آج جو ہے اٹھارہ رجب شریف ہے تو چاند رات کب ہے تو وہ سماعت کر لیجئے تو یہ مہینہ جو ہے رجب کا چل رہا ہے اور امید قوی یہ ہے کہ یہ مہینہ تیس کا ہوگا امید قوی کیا ہے کہ تیس کا ہوگا تو اس اعتبار سے تیس رجب المرجب کو جو ہے چار تاریخ ہے مارچ کا سن دوہزار بائیس اس بھی دن جو ہے جمعہ ہے تو اس روز جو ہے یعنی تیس رجب جو جمعہ کو جو پڑھ رہا ہے چار مارچ کو تو چار مارچ کو جو ہے چاند رات ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس اعتبار سے پانچ مارچ دن سنچر کو جو ہے ایک شابان المعظم ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی اور اگر بائی دبے جو ایک دن پہلے اگر چاند ہو جاتا ہے یعنی انتیس رجب المرجب کو جو ہے چاند نصر آ جاتا ہے تو پھر جو ہے چار تین مارچ کو جو ہے دن جمعہ رات کو وہ جو ہے چاند رات ہوگا اور چار مارچ دن جمعہ کو جو ہے شابان کی ایک تاریخ ہوگی آگے یہ سماعت کیجئے کہ یہ سب برات کب ہوگا اگر انتیس کے یہ امید قوی یہی ہے کہ تیس کے اعتبار سے یعنی تیس رجب المرجب کو جو ہے چاند ہوگا تو اس اعتبار سے اٹھارہ مارچ دن جمعہ کو جو ہے شب برات ہوگا بائی دبے اگر انتیس کو چاند اگر ہو جاتا ہے تو ایک دن پہلے شب برات ہو جائے گا سترہ مارچ دن جمعیرات کو شب برات ہو جائے گا اب یہ پتلا دوں آپ فجرات کو کہ شعبان کا چاند دیکھ کر کون سی دعا پڑھنی چاہیے جو حدیث پاک سے مروی ہے جو ہمارے نبی نے فرمایا تو چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھ ہی آپ کے سکرین پہ اللہم اہلہو علینا بالامنی والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ تو ویڈیو آپ فجرات کو کیسی لگی اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں السلام علیکم